منظور وستان کے خلاف زائد احساسوں کے کیس کے انکوائری مکمل کر لی نیپ نے سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے رمائندے فاروق سمی سے فاروق آگاہ کی جگہ انکوائری مکمل کر لی گئی ہے کیا سامنے آئے نیپ پروسیکیوٹر نے آج سندھ ہائی کورٹ میں عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ معاملہ نیپ ہارڈ کورٹر اسلامباد میں دیر استمات ہے جس پر عدالت نے چیرمن نیپ سے وضاحت طلب کر لی ہے عدالت میں جسیس کے آگاہ نے رماؤز دیر کہا کہ اس طرح کے معاملات کو جلد نمٹانا چاہیے اہم کیسز کو لٹکا کر نیپ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کیا انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر جائے گا جس پر نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے یا نہیں یہ چیرمن نیپ بھی فیصلہ کریں گے عدالت نے اس سامات کے بعد منظور وحثان کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تک توسی کر دی ہے عدالت نے منظور وحثان کے خلاف اب تک ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے جبکہ منظور وحثان کے بینک اکانٹس منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کی تفصیلات جو نیپ نے حاصل کی ہے وہ بھی طلب کیا گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو نیپ نے منظور وحثان کے خلاف جو آمدن سے زائد اصازہ جات کا کیس ہے اس کے حوالے سے عدالت کو بھی بتایا ہے کہ ان کی جانب سے تمام تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں صرف چیرمن نیپ کے اکامات کا انتظار ہے بہت شکریہ آپ کا فاروق